تو ہائے گائز سلام نمستے بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں بہت سوری فور دے ڈیلے آج میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ایک اور پرسنیلیٹی بھی ہے and that is ڈاکٹر زورو تسلی ہوگی oh yes i am ڈاکٹر زورو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو تو بتاتا ہوں i am ڈاکٹر زورو آپ لوگوں کو میں مزہدار مزہدار فنی فنی باتی بھی بتاؤں گا اور ساتھ اس کو چھکتے بھی ماریں گے okay اب بولو so before we start میں آج کی ویڈیو کے سپانسر کا ذکر کرتا ہوں آج کی ویڈیو سپانسر کی ہے حرم کلینک والوں نے اور حرم کلینک پہ ہر طرح کا ڈاکٹر موجود ہے you can call on below number آپ وہاں پہ میرا ریفرنس دیں 10 to 20% آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ مل جائے گا آپ کے ہر وزٹ پہ and after that وہ جہاں پہ آپ کو ریفر کریں گے وہاں پہ بھی hopefully آپ کو 10 to 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا so let's start our topic دل میں دردسا جگہ ہے کانٹا سا کہیں نگا ہے محبت یہ نہیں تو کیا ہے وہ محبت نہیں ہے وہ ان جائن ہے so today we are going to discuss about angina angina کس طرح ہوتے ہیں angina کی types کی ہیں angina کی symptom کی ہیں کیا مرد اور عورت کا angina یعنی کہ chest discomfort جو ہو رہے ہیں وہ ایک ایسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ angina کی medicines کون سی ہیں angina angina بیسیکلی ہوتا کیا ہے ہوتا ہی ہے یہ جو بتا رہا تھا دل میں درد سا جگہ ہے اور کانٹا سا کہیں ہی لگائے یہ اصل میں محبت کا درد نہیں ہے یہ اصل میں جو درد ہے یہ ہوتا ہے انجائنہ کا درد ہے انجائنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیسیکلی chest discomfort ہو رہا ہوتا ہے سائنینڈ سیمٹم کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سائنینڈ سیمٹم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جواز میں ادھر 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 پورے ہاتھ میں سامنے بیک سائٹ پہ درد کی شدت بڑھ رہی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے انجائنہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے سیمٹم بھی آرہے ہوتا ہے جس میں آپ کو الٹی محسوس ہونا الٹی آنا پیٹ میں درد ہونا بہت بعد میں آپ لوگوں کو سوال ادھر ہونا چاہیے گے کیا مرد اور عورت کا انجائنہ سیم ہوتا ہے تو یہ آپ کو درکٹر جھو رہا بتائیں گے ملاؤ ڈھینکیو ڈھینکیو سر آپ نے مجھے محکہ دیا ڈھینکیو سینے کے اندر کیونکہ عورت کے اندر تو بل ہے ہی نہیں بل تو مرد میں ہوتا ہے اچھا یہ ملاؤ کی باتیں ہیں میں مین بات پہ آتا ہوں مین بات یہ ہے کہ عورت کے بھی دل ہوتا ہے مرد کے بھی دل ہوتا ہے لیکن کہ عورت کو جب بھی چیسٹ ڈسکمفرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بیسکلی چیسٹ ڈسکمفرٹ کے سائنینڈ سمٹم نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیٹ خراب ہونے کے سائنن سیمٹم آ رہے ہوں گے اس کے بعد ہاتھ میں درد ہو رہا ہوگا لیکن ان کے جواز میں درد ہوتا ہے یعنی کہ یہ اوپر چباڑیں جو ہوتی ہیں ان میں درد ہوتا ہے لیکن سینے میں درد ان کے نہیں ہوتا باب جی سینے میں درد نہیں ہوتا تو اس طرح عورت اور مرد کے سائنن سیمٹم میں جو ہے نا وہ ڈیفرنس آتا ہے لیکن کبھی کبھار سینے میں درد ہوتا بھی ہے تو انجائنا بیسیکلی کتنے قسم کا ہوتا ہے دو قسم کا ایک ہوتا ہے انسٹیبل انجائنا ایک ہوتا ہے سٹیبل انجائنا یہ جو آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہونا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو چیسٹ میں ڈس کمفرٹ ہوگی رہا ہو رہی ہوگی یہ آپ کا ہوگا سٹیبل انجائنا یعنی کہ سٹیبل چیسٹ کمفرٹ ہے لیکن انسٹیبل ہے جو بھاگ دوڑ نہیں بھی کرے اور تب بھی آپ کو چیسٹ میں ڈس کمفرٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کا بیسیکلی کیا ہوگا یہ ہوگا انسٹیبل انجائنا یعنی کہ بغیر بھاگ دوڑ کے بھی آپ کو یہ جو ہے نا وہ پرابلم شروع ہے یہ آپ کا کیا ہے کہ انسٹیبل انجائنا ہو جائے گا اچھا اب ہم بات کریں گے اس کے قوز اس کی وہ اگر یہ بتائیں گے اس بھائی کے بالوں کا سٹائل دیکھ ہے ایسے جیسے وہ ایک طرف سے پینٹے کا پانچہ نہیں اوپر اٹھا ہوا ہوتا اکی تو اس نے میرے کو کیا دیا ٹاپک اس نے میرے کو ٹاپک پی بڑا عجیب چھے دیا اور پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بھی غلط اس نے بتا دیا وہ بات اس نے کونسی بتائی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا مجھے گیا رہا تھا کاؤز بتاؤ کاؤز جو ہوتی ہیں نا اسے پہلے میں درہا تمہیں کلیر کرنا ہوں ٹائپس تین ہوتی ہیں دو نہیں ہوتی اوکے تین ٹائپس کونسی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انسٹیبل انجائنا ایک ہوتا ہے سٹیبل انجائنا ایک ہوتا ہے ویرینٹ انجائنا جس کو پرائیز مینٹل انجائنا بھی کہتے ہیں ان کی ایک طرح سے پرائیز آ گیا ہے ٹھیک ہے تو سٹیبل انجائنا کیوں ہوتا ہے سٹیبل انجائنا کی کاؤز ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے جب آپ لوگ بہت زیادہ تھک جاتے ہو تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو صحیح سے خون دل کو نہیں پہنچ رہا ہوتا وہ چھوٹی چھوٹی آرٹریز ہوتی ہیں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کرونری آرٹریز وہ دن تک جو ہے وہ خون نہیں پہنچا سکتی تو انڈرن کیا ہوتا ہے آپ کو سٹیبل انجائنا ہونے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس انسٹیبل انجائنا آگاتا ہے انسٹیبل انجائنا اس لئے ہوتا ہے یہ جو بائر آپ لوگ بہت زیادہ کھانے کھاتے ہو ماں آپ لوگوں کی بولی ہوتا ہے گر کھانے کھاؤ گھر کھانے کھاؤ آپ لوگ پھر بھی باہر جا کے کھانے کھاؤ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی بھار جائے کہ یہ انسٹیبل انجائنا یہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے دل کی آرڈریز کے اوپر تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو سٹیول انجینہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے لوگوں کے پاس آجاتا ہے پرائز منٹل انجینہ پرائز منٹل یہی عادروں کو پرائز ہے ایک طرح سے سرپرائز وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل کی وہ شریعانیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ دک 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 کر کے تھک جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ آگے خون نہیں پہنچا سکتی آگے خون نہیں پہنچا سکتی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ تھکنے کا جیسے کہ پتھوں میں سپیزم ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کے مسلس کے سپیزم کی طرح کرونیارٹی میں سپیزم ہو جائے گا تو وہ آپ لوگوں کو جو انجینہ دے گا وہ ہوگا پرائز منٹل انجینہ سو وٹیسے ڈیفرنس آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پرائز منٹل انجینہ ہے یہ سٹیبل انجینہ ہے کہ کون سا انجینہ ہے سوری آئے ہیڈ اپرپٹ کہ اگر تیس منٹ تک ایک سے دو منٹ رہ رہے تو وہ سٹیبل ہے اگر تیس منٹ تک چلا گیا تو وہ آپ لوگوں کے پاس سٹیبل ہے یعنی اور پرائز منٹل تو پھر کبھی بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے اوکے یہ مجھے گیانا تھا بہت زیادہ میں بولتا ہوں یہ خود کتنا زیادہ بولتا ہے چلو میں جلتا ہوں اس کی سونو اوکے سو دیٹس ایٹ فور نو آپ سبسکرائب بھی کر دینا اس کو اس کی اوقات کے برے میں بتاؤ کہ تم سے تو دس ہزار ویڈیو ہاں ہم مل کے ون ملین کریں گے ڈاکٹر زورو اور اس کی فیملی یہ سب مل کے ون ملین پر لے کے جائیں گے اس چینل کو اور آپ اپنی کوئی بھی کمنٹ کر سکتے اور نیچے کمنٹ باکس میں میں سب کمنٹ کروں گا اور میں سب کا ریپلائے کروں گا اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرو ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں اوہ سوری اشارہ غلط ہو گیا ٹیک کیر با بائی